اللہ 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 کلما نا دیتا یاہو قل یا عبدیانا اللہ کلما نا دیتا یاہو قل یا عبدیانا اللہ فی ربعنا اطلاق لیسا بی امانی کم ولا امانی اہلی کتاب اب یہاں پھر رخ پر لائے بسلمانوں کی طرف اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات پر کوشح موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر تبیہ آگئے کہ تمہارے اندر بھی خواہشات پیدا ہو جائیں گی دشفل تھنکن پیدا ہو جائیں گی شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے سب کچھ کرو گے وہ جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے جرمت مددل ہے وہ بدلے کا نہیں جو کوئی کوئی برا کام کرے گا اس کی جگہ اسے مل کر رہے گی اگرچہ اس میں نعمی کا پہلو ہے اس کی ایک اس لیے کہ بعض وقت بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اصل کو دھو دے گی لیکن ایکاؤنٹ فار تو ہمی آنا کسی نے غلطی کی تھی اس نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ وہ اس کی بدی جاتی رہی لیکن ایکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ توبہ کو دیکھا جائے گا توبہ سچی تھی واقعی تھی واقعی اس نے اس حرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا یا یہ صرف یہ کہ زبان سے کردان ہو رہی کہ استغفراللہ ربی من کل جنبین و عطوب و علیہ اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام خوری کیونکہ تم جاری تھی تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے مَنْ يَا مَيْسُواً يَجْزَبِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّ وَلَى نَصِيرًا اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى عباده اللذین استفعا وَلَا يَجِدْ لِلَّهِ وَلَا يَجْزَبِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسْعَلًا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلہ هؤلاء ولا إلہ هؤلاء وَمَنْ يِبْلِهِ اللَّهُ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِجِ الْكَافِرِينَ عُولِيَا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِلَّا الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا سُلْطَانًا مِنَ النِّفَاقِ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الْغِيَاءِ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ السُّدُورِ آمین یا رب العالمين سورہ دیسار کے بارے میں میں نے شروع ہی میں آپ سے یہ ارز کر دیا تھا کہ اس میں سب سے بزیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا ایوہ اللذین نافقوں کے الفاظ میں نہیں یا ایوہ اللذین آمنوں اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے ایمان کے مدعی تھے قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے مومن تھے تو یہ طویل طریق مضمون جو ہے اب کنکلون ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکا دینے کی یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں بھی آیت آئی تھی میں نے ارز کیا تھا کہ مخادعہ باب مفعلہ میں کسی شہ کی کوشش ہوتی ہے اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے پتا نہیں ہوتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور یہ خادع جو ہے سلاسل مجدر سے اس میں فائل ہے اور یہ آتا جہاں زوردار تاقید کے لیے اللہ ان کو دھوکا دے کر رہے گا یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی کوئی پکڑ نہیں ہوئی کوئی گرفت نہیں ہوئی ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ اپنی اس دھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکا ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں وَإِذَا قَامُواِنِ السَّلَاةِ قَامُواِكُسَالَا اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے یہ نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے کسل مندی کے ساتھ یہاں ذرا نوٹ کر دیجئے کہ قامہ جو ہے قامہ یقوم یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے قائل اس سے اس میں فائل ہیں لیکن جیسے انگلیزی دبعہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ورب کے بعد پرپوزیشنز کی تمدیلی سے بڑھ بڑھ مفہوم بدل جاتے ہیں انگلیزی میں تو گیو ایک خاص مصدر ہے تو گیو اپ اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا تو گیو این بالکل ایوٹی بات ہو گئی عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو ریپوزیشنز چیج ہوتی ہیں تو فرق پڑھتا ہے اس لئے میں نے کہا قامہ عالی اور ریدال قوامون علی النساء اس میں حاکم ہونا سربراہ ہونا کسی کے حکم کا نافذ ہونا قامہ الا کسی شیئے کے لیے کھڑے ہونا کسی شیئے کی طرف کھڑے ہونا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے طبیعت میں آمادگی نہیں ہے مجبوراً کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے لہذا کھڑے ہو رہے ہیں قامہ بے ہم نے پڑھا تھا قوامین بالقسط قائمم بالقسط اللہ کی شاد ہے کسی شیئے کو قائم کرنا تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پوزیشنز کی چیج سے یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں وہ لوگ کسر دکھانے کیلئے کھڑے ہوتے ہیں اور حقیقت میں جو ذکر الہی جو نماز کا اصل مقصد ہے اقنی صلاة علی ذکنی وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا کسی وقت کوئی واقعیتاً اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے وہ ملنی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے اللہ قلیلہ مہتشاس مضبزمینہ بینہ ذارک یہ اکھے بابین مضبزم ہو کر رہ گئے ہیں کفر کی طرف یا ایمان کی طرف یکسو نہیں ہو رہے ہیں اس لئے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے یکسو ہو جاؤ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے لیکن یہ بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے تو ان کے لئے تو خسرت دنیا والآخرہ ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاتا اور مقصان ہے لا الہ اولا ولا الہ اولا نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہیں نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہیں وَمَيُدْ لِلَّهُ فَلَنْ تَجِدْ بِلَىٰ اور جس سے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہرِ تصدیق سبت ہو چکی ہے اور اب اس کے لئے فَلَنْ تَجِدْ لَهُ سَبِيلَ اس کے لئے اب کوئی راستہ نہ پاؤ گیا یَا أَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُومِنِينَ یہ بس دون پہلے بھی آ چکا ہے یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے کہ اہلِ ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینیاں بڑھائی جائیں اہلِ ایمان مت بناو کافروں کے اپنے حمایتی اور مندگار اور دوست اور بیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر اَتُرِيدُونَ اَن تَجَعْلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ مُبِينَ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو حجت دے دو یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دوگے کہ تمہاری دوستی کا کافروں کے ساتھ تھی یہ تو حجت قاطع بن جائے گی تمہارے خلاف عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ مُبِينَ یہ حجت قاطع ہوگی تمہارے خلاف اب یہ آرہی آیت ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حکم قرآن حکیم کی سخترین آیت ہے اگرچہ جو سخترین آیت بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سختر جو آیت ہے جو سورہ توبہ میں آئے گی یہ دو سورتیں ہیں اصل میں طویل سورتوں میں سے سورہ توبہ اور سورہ نسا جس میں کے نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَنِ مِنَ الْنَّارِ یقین المنافق آگ کے سب سے مچھلے ترقے میں ہوں گے وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور تم نہ پاؤگے ان کے لئے کوئی مددگار اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا اصل میں منافقت کا آخری پندہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورہ توبہ میں تو اگویا قصد نو ہجری میں جا کر ابھی ہم سن چار ہجری کے آس پاس ہیں اس حوالے سے جرہ ابھی فصل ہے تو ابھی ان کے لئے گیایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لئے ابھی کھلا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَاصْلَحُوا اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو اقتصموا بِاللہ اور اللہ سے چمٹ جائیں یکسو ہو جائیں ایک ای طرف کے ہو جائیں کونو ربانیین اللہ والے بن جائیں شیطان سے پینگے نہ بہائیں شیطان کے ایجنٹوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں یکسو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں ہرچے بعدا بعد اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے اگر خدا نہ خواستہ اس کے لئے کوئی حادثہ ہے تو ہم یہ اس حادثے میں شامل ہو گیا وَأَخْلَصُوا دِينَهُم لِلَّهُمْ لِلَّهِ یہ ہے بہت اہم اسطلاح کہ وَإِمْ تَعْبُوا إِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَهُمْ وَأَخْلَصُوا دِينَهُم لِلَّهُم لِلَّهِ اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لئے کر لیں مخلص کر لیں یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے کیا کریں جی یہ معاملہ تو رواج کا ہے کیا کریں اگرچہ ہے تو غلط شریعت کی روح سے یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا اطاعت جب تو کل کی کل اللہ کی نام جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پہا تھا قاتلون اتنا لا تکون فتمتون وَيَقُونَ دِينٌ لِلَّهِ دین ہو جائے پورا اللہ کے لئے تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لئے ہو جائے یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے پورا اسلامی قانون ہو پورا اسلامی نظام ہو اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت تو خالص کر لے اللہ کے لئے تو یہ تو انفرادی گویا کہ یہ توحید عاملی ہے فَأُلَاِكَمْعَالْمُومِنِينَ یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لئے بہت سے لوگ تو پہنچ چکے لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا درواحہ کھلا ہے وَسَوْفَيَوْتِ اللَّهُ الْمُومِنِينَ عَجْرٌ عَظِيمًا اور جہاں کر مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا اب یہ اپیل کی انداز میں بھی آخری بات ہے مَا يَفَرُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ سوچو اے منافق اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا اللہ کو سیڈسٹ خستی نہیں ہے بعض اللہ جو اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہو ایسے پرورٹی بھی انسان ہوتے ہیں کی شخصیتیں مسک ہو چکی ہوتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کورت پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے تو اللہ معذلہ ایسا نہیں ہے مَا يَفَرُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ اللہ کیا لے گا تم سے تمہیں عذاب دے کر لیکن شکرتم و آمنتم اگر تم شکر کی رمیش اختیار کرو ایمان کی رمیش اختیار کرو وَقَانَ اللَّهُ شَاْقِرًا عَلِيمًا اللہ تو بہت ہی قدردار فرمانے والا ہے قدر افضائی فرماتا ہے جو بندہ اس کے لئے کوئی کام کرے محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کے قدر فرماتا ہے اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے کوئی شئے ایسی نہیں ہے کہ جو ان اکاؤنٹن رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لئے لیکن اس قدر مجھے نہیں منا اب جو یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں بعض منعامین بہت ہی اہم ہیں بنیادی فلسفہ دین کے اعتبار سے سب سے پہلی بات تو پھر آ رہی ہے وہی جو تمدنی اور معاشرقی معاملات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کسی بری بات کا بلند آواز کہنا کسی بری بات کا چرچہ کرنا بالفعل کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک استثناء ہے کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر کوئی اگر جڑے کٹے الفاظ بھی نکل جائیں کسی کے لئے تو اللہ کنڈون کرے گا وہ آف کر دے گا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آوازی سے کہا جائے بری بات کو اللہ من ظلم سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے جس کا دل دکھا ہے ابھی حال ہوں میں نے جمعے میں وہ شعر سنائے تھے فارسی جوان کا ایک شعر ہے باتر سزاہ مظلومہ کہ ہنگا میں دعا کردن اجابت از درحب گہر استقبال بھی آید مظلومہ کی آہن سے ڈرو کہ جب ان کے زبان سے کوئی بددعا نکل جاتی ہے تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِنْ عَلِيمًا اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے اس کے احساسات کتنے مجرور ہوئے جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو ظاہر کرو یا چھپاؤ برابر کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خیر تو خیر یہ ہر حال میں ہے آیاں ہو یا خفیہ ہو لیکن یہ جرہ اونچہ مسئلہ ہے اور اگر تم برائی کچھ سے معاف کر دیا کرو اب یہ اپیل کے انداز میں مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے یہ کہ تمہوں پر غریفت نہیں ہوگی لیکن تمہیں کچھ سے اعلیٰ تر و بلند تر مطبع ہے اسے کیوں نہیں حاصل کرتے اور تعفو انسوئن کہ تم کسی مرائیس کے درگر کرو معاف کر دو تو یقین اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے انسان تو بساوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا اس لیے کہ مطلع دینے کی قدرت نہیں رکھتا اللہ تو امکدرہ ہے قدیل ہے وہ تو جو چاہے فوراں جو ہے there and then اس آپ چکا دے لیکن نہیں پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے وحدت الادیان کا جو ایک دلیادی جڑھ ہے اس کی جڑھ کو یہاں کاتی جا رہا ہے یہ غلط فلسفہ جو وحدت الادیان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ وحدت الادیان کا ایک حصہ صحیح ہے کہ اریجن سب کا ایک ہے لیکن یہ کہ اب جو وہ شکلوں ہیں اقیم وہ ایک ہے اس سے بڑی ہماقت اور جہالت اور ظلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں اب یہ کانتے کی بات بتائے جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس چیز کی وجہ سے غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا یہ کہ اللہ کو علیہ دا کر دینا رسول کو علیہ دا کر دینا یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حدیث میں فتنہ انکار سنت میں اور یہ کہ بس اہل قرآن جو اپنے آگ پہ سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا اللہ اللہ خیر سننا اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا اللہ کی کتاب ہے ہم بھی سمجھتے ہیں عربی زبان میں ہے ہم اس کو خود سمجھیں گے خود اس پر عمل کریں گے باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے قبول کر دی لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے دائمی شہر صرف قرآن ہے وہ یہاں کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا وہ بات یہاں آ رہی ہے انہ الذین یکفرون باللہ ورسولہی یقیننہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابل یہ دینِ الہی بھی یہی تھا بس اللہ کا دین سمجھو رسول سے کیا نسبت ہے جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دینِ مسیح ہے یہ دینِ موسیٰ ہے یہ دینِ عیسیٰ ہے یہ دینِ فلاہ ہے اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے جو دیفرنسییٹنگ فیکٹر ہے نکال دیا جائے تو اللہ تو سب کا قومن ہے تو دینِ الہی ہو گیا انہ الذین یکفرون باللہ ورسولہی وَيُرِيدُونَ اِنْ يُفَرِقُوا بَعْدِ اللَّهِ وَرُسُّلْهِ وَيَقُونَوْا الْمُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَلَقْفَرُوا بَعْدٍ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کو مانیں گے رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے اللہ کی کتاب کو مانیں گے رسول کی سنب کا ماننا کو ضروری نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لے اللہ کو ایک طرف کر دے رسول کو ایک طرف کر دے یہ لوگ کتر کافر ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں یہ حق کہ یہ کافر ہیں اور ہم نے ایسے کافروں کے لئے بڑا احانت عبیز عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور انہوں نے ان میں سے کسی کے معاہ بے کوئی تفریق نہیں کی نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا نہ رسول کو رسول سے جدا کیا ہم تو سب کو مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آگئے ہیں اور بانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوگئے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تعیم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں کسی پرٹیکل پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ یقین نہیں کہہ سکتے کہ بے شمار نبی اور بھی آئے رسول اور بھی آئے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی عجر عطا فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور یقین اللہ تعالیٰ غَفُورَ الرَّحِيمَ یہ اہلِ کتاب یہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے یعنی جیسے تورہات اتری تھی آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے کہاں لکھی ہوئے وہ وحی کون لائے آیا میں تو پتہ نہیں موسیٰ کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے تو اے نبی آپ فکر نہ کریں ان کی پرواہ نہ کریں انہوں نے ان کے آباؤ و اداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے یاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے یہ بتاؤ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو آیانا ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہم جاری کا یہ بھی تندانت کرو کہ دب کے واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی نو نو مجزے حضرت موسیٰ کے وہ دیکھ چکے تھے پھر بے انہوں نے بچھرے کی برت سے شروع کر دی فافاؤنا انزالک ہم نے یہ تمام چیزوں سے درگزر کیا وآتینا موسیٰ سلطان مبین اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا واضح غلبہ فرعون اور اس کے علاوہ رشکر کو ان کے نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا اور ہم نے ان کے سنوں پر معلق کر دیا تھا تور کو پہار کو جبکہ ان سے اہد لیا جا رہا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں یری کو تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو وآخَلْنَا بِنُمْ نِسَاقَنْ غَلِيْسَا اور ہم نے تمام باتوں کے ان سے بڑے گارے قول و قرار لیے تھے بہت گارے باہدے کیے تھے فَبِمَا نَقْزِهِمْ نِسَاقَهُمْ اب یہاں ان کے کوئی جرائم کی فیرست آ رہی ہے اور یہاں یوں سمجھئے کہ مبتناہ کی تقرار ہو رہی ہے اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محضوف ہے پہلے ہی اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ لَعَنَّاہُمْ تو انہوں نے جو ہمارے مِسَاق کو توڑا توڑتے رہے جو بھی وعدے کی تو ہم نے ان پر لانت کر دی بس لیکن یہ لانناہم اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی بلکہ اور ان کے جرائم کی فیرست بیان ہو رہی ہے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ وَقُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کے آیات کے انکار کے سبب سے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغِیرِ حَقٍ اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیرِ حق وَقَوْلِهُمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور ان کے اس کہنے کی پانداش میں کہ ہمارے دیت و غلافوں میں مند ہیں بلکہ بَا اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر بہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث فَلَا يُمِنُونَا إِلَّا قَلِيلًا ہاں واقعیتاً اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاس وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَظِيمًا اور بس سبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا حضرت مریم سلام علیہ یہاں پر مہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح اگرچہ ان کے کیجمائیات کے مطابق یہ ہے کہ ان کے نسبت تھی یوسف نجار مرحل تھے ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی لیکن ودائی سے پہلے ہی ان کے مابین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا تو یہ تو پھر ولد زنا ہوا یہ تھی اتنی بڑی بات تھی یہ وہ کہتے ہیں اور اس کو واقعہ پکچرز بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں سن اف مین جم جسے سن اف گوڈ کہتے ہیں وہ سن اف مین ہے اب سن اف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر آؤٹ اف ویڈ لاؤک تو آخر ہوا نا اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے بہرحال بڑے بڑے بہتان لگایا اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو یہ رسول اللہ ان کا نفس نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سائن اف ایکسکلمیشن کے ساتھ اچھا ان کا دعوی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کر لی دیا جبکہ رسول تو قتل ہوئی نہیں سکتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے تشدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہے گئے ہیں تو ان کی تو ہی جورتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سولی دی وَلَكِن شُبْ بِحَلَهُمْ بلکہ اس کی شبیح بنا دی گئی ان کے لیے صورت بنا دی گئی مشابہت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا جو انجیعہ برنباز سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ناس اسکیری آٹ جو کہ ہواریین میں سے ایک تھا ویسے اس کی نیت اور تھی بد نیت ہی نہیں تھی وہ اگرمی بات ہو جائے گی اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا اور اس گرفتاری کے پانداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل ہے جو حضرت مسیح کی بنا دی اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سولی چڑھا اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو یہ رسول اللہ ان کا نفس نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سائن اف ایکسکلیمیشن کے ساتھ اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کرنی دیا جبکہ رسول تو قتل ہوئی نہیں سکتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے تشدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول کو غالبہ کر رہے گئے ہیں تو ان کی تو یہ جرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سوری دی بلکہ اس کی شبیح بنا دی گئی ان کے لئے صورت بنا دی گئی مشابہ کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لئے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا جو انجیہ برنباز سے معلوم ہوتا ہے انجیہ ناس اسکیری آٹ جو کہ ہواریین میں سے ایک تھا بیسے اس کی نیت اور تھی بد نیت ہی نہیں تھی وہ اگرمی بات ہو جائے گی اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا اور اس گرفتاری کے پانداش میں پھر اللہ تعالی نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سوری چڑھا اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے وہ شکوک و شبعات میں ہیں انہیں خود پتا نہیں کہ ہوا کیا کیسے ہوا ان کے پاس اس کے زمنے کوئی علم نہیں ہے سواء اس کے اٹکل پچوں کے تیر چلاتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا وہ قتل نہیں ہوا وہ صلیم نہیں دیا گیا علیہ السلام بل رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف وَكَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی زبردست ہے کمال حکمت والا اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا شکل پیش آئی تھی اس بار میں جہاں حضرت مسیح اپنے حوارین کے ساتھ میں پوشت تھے جو کہ تفصیل انجیلِ برنباس میں ہے وَإِمْنِ عَلِيْكِتَابِ إِلَّا لَيُّ مِنِ النَّبِي قَبْلَ مَوْتِهِ اور نہیں رہے گا اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لاکر رہے گا اس کی موت سے قبل یعنی حضرت مرسی مرے نہیں ہیں زندہ ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہلِ کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا قیامت کے دن وہی ان کے خلاف درابر کر کھڑا ہوگا یہ خلاف گواہی وہی آگئی جو ہم نے پڑھا تھا اکتالیس وی آیت میں فَكَيْفَ اِذَا جِلِنَا مِنْ كُلِّ عُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا ہر نبی کو اپنی قوم کی خلاف گواہی دیں لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم اپنی امت کی خلاف گواہی دیں گے فَبِذُلْمِ مِنْ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْ نَعَالَهِمْ تَوْيِبَاتٍ اُخِلَّتْ لَهُمْ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے بے حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے حرام کر دی جائیں تو ان نعبوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان کی اسی غلط روش کے باعث حَرَّمْ نَعَالَهِمْ تَيِّبَاتٍ ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں وہ ہلت لہوں جو کہ اصلاً ان کے لئے حلال تھی جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر ان کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تورات میں فرما دیتے ہیں بھئی یہ حرام نہیں ہے یہ تو اسرائیل نے حضرت یعقوب نے خود کر دیا چاہاں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کی جو ہے یہ سزا رہے ان پر جو تنگی ہے وہ رہے وَبِسَبْقِهِ مَنْ سَبِيرِ اللَّهِ كَسِيرًا اور بسبب ان کے اللہ کے راستے سے رک لیں اور روکنے کے اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں رکتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروب رکھا وَأَخْزِهِ مَرْرِبَا اور پھر ان کے جرائم کی فیرشت میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا وَقَدْ مِهُواْنْهُ اور یہ کہ ان سے موٹ دیئے گئے تھے سود ان کی شریعت میں حرام ہے آج بھی حرام ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لیندین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لیندین نہیں کرے گا لیکن جنٹائلز کے لئے تو ان کا آپ قائد آئی ہے گوئنز ان جنٹائلز ان کے لئے پہن پر لیس آلیہ نافیل امیین ہم پر کوئی گریفت ہے ہی نہیں کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہم جیسے چاہے کریں نوٹیں خسوٹیں جس طرح چاہیں دھوکہ دیں اور تو ظاہر بات کے لئے سود میں تو پھر کوئی قبات رہی نہیں وَأَخْزِهِمُ الرِّبَا اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی ابش اختیار کر لی ہے ان کے لئے ہم نے بہت ضردناک عذاب تو یاد رکھا ہے لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے ابن اللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ایمان جو ہیں جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وَالْمَقِيمِينَ الصَّلَاةَ وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں وَالْمُوتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاة کی ادا کرنے والے ہیں وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخرِ اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی اُلَاِكَسَنُوتِينَ عَجْرًا عَظِيمًا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عجرِ عصیم عطا فرمائیں گے یہاں بھی آپ دیکھ رہے کہ ابھی تھوڑی سی بنگائش رکھی جا رہی ہے کہ اہلِ کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے کوئی کہیں کونے خدرے میں پڑا ہوا جس کی اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے سلامتی کسی درجے میں ہے تو جس طریقے سے بھی ہو یعنی بچا کچھا بھی اگر اس کان میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے تو نہ آخری دروازہ بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا لَاکِنِ رَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُم اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں باقی اہلِ ایمان کی روش تو یہ ہے ہی وَالْمُؤْمِنُونَ يُومِنُونَ بِمَا اُزِلَ عَلَىكَ وَمَا اُزِلَ بِالْقَبْلِكَ وَالْمُقِينِينَ الصَّلَاةً وَالْمُوتُونَ الزَّكَاةً وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ اُولَائِقَ سَنُوْتِيْهِمْ عَجْرِ عَظِيمَةً اب جو مقام آ رہا ہے یہ 23 رکوع کے شروع میں یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے بس طرح یہاں آپ جیکھیں گے پہ بہ پہ بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لی رہے پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی اور شانی ہیں ان کا بیان کیا گیا اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے نبوت کا بنیادی مقصد فلسفہ نبوت اساسی فلسفہ نبوت اِنَّا عَوْحِنَا إِلَيْكَ كَمَا عَوْحِنَا إِلَىٰ نُوْحِنَ اے نبی ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نو کی طرف وحی کی تھی وَالْنَبِيِّنَا مِنْ بَعْدِهِ اور اُن کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی حضرت شیث علیہ السلام وہ بھی حضرت نو علیہ السلام بلکہ یہ تو حضرت نو سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیث جو ہیں اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف عساق کی طرف یعقوب کی طرف اور اُن کی اولاد کی طرف اور عیسیٰ کی جانب اور عیوب کی جانب اور یونس کی جانب اور حارون کی جانب اور سلیمان کی جانب وَعَطَيْنَا دَعُودَ الزَّبُورَ اور دعوت کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی وَرُسُلًا قَدْ قَسِسْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا یا وہی ہم نے ان کے جانب کی بھیجے ایسے رسول جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں وَرُسُلًا لَمْ لَقْسُسِ مَلَيْكَ اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے پوری دنیا کے تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے یہ تو کتاب ہدایت ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور خاص شان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے اور موسیٰ سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے بس صرف یہ ہے جب ہم ورائے حجاب تھا پردے کے پیچھے سے تھا تھا دو بدو کلام اب وہ آئے کر رہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے رسول مبشرین ومنظرین یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر لِاللَّا يَقُونَ لِنَّا سِعَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَا رُسُل تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں لِنَّا سِعَلَى اللَّهِ 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 کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن ساتھی حکمت والا ہے اب اس کو سمجھئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور امتحان ہوگا امتحان سے بنتائی نکلیں گے ہمارے کی کون پاس ہوا کون فیل ہوا لیکن امتحان لیا جاتا کچھ پڑھا کر کیا پڑھا ہے آنے جہاں چاہ جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر کسی بچے کو آپ دیجئے دس روپے پھر آپ دیکھئے اس کا ملان تباہ چاہے ٹوفی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے پتہ تل جائے گا اس کا کیا اس کا رجحان کیا ہے کچھ دے کر آزماتے ہیں کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھایا ہے کیا دیا ہے اس میں ہے جو قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو سما بسر عقل تین بڑی چھلے دی پھر اللہ تعالی نے انسان کے اندر روح وضیعت کی اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم وضیعت کر دیا ہے اب آئندہ کوئی وحیم آئے تب بھی ہر انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر اکاؤنٹیبل ہے ہم نے تمہارے اندر تمیز رکھ دی تھی یہ نیکی ہے یہ وضیعت تم بڑی کی طرف کیوں رہے ہو تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی کوئی رسول نہ آتا تب بھی اللہ تعالی کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالی دے چکا ہے البتہ اطماء میں حجت کرتا ہے اللہ اب یہ روڑ کیجئے حجت کیا ہے حجت تو عقل ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اِنَّا سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَدَ اس کی بڑیات پر مسئولیت ہے اور یہ کہ اس کے اندر نیتی اور بجی کی تمیز وریعت کرنی ہے پھر تمہیں روپ ہوگی ہے ان سب چیزوں کے بنا پر تمہیں کاؤنٹیبل ہو کوئی نبی آتا یا نہ آتا یہ حجت اللہ کے تم پر قائم ہے لیکن پھر بھی اللہ اطماء میں حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شئے ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے کچھ لوم کو چنا جو بڑے ہی عالی کردار کے لوگ تھے تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں ان کے دامنے کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے ان کی صحت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے معنی ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا ایگزامینیشن بیڈیزی بھی ہو گیا تمہارے لیے اس انتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی کوئی عزر باقی لڑا رہ جائے لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرحل ہو جاتا ہے اور حق الباطل کے درمیان انتیاز ملک واسطہ پر قائم ہو جاتا ہے پھر کوئی عزر باقی نہیں رہتا کوئی حجد پیش کرنے کے لیے لوگوں کے جانب سے اللہ کے سامنے اللہ کے محاصلے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتا تو یہ اتمان حجد ہے اللہ کی طرف سے حجد کا اتمان رسول اللہ مبشر اور کر کیا سکتے رسول اللہ کسی کو جو بردستی ہدایت پر لاسکتے تاکہ بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں لیکن کسی کو جو بردستی ہدایت تو نہیں لاسکتے ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاز جائیں گی متوجہ ہو جائیں گے اپنے باطن کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے سیدھے راستے پر چلیں گے ان کے لئے مبشر ہوں گے بشارت فراہن ورہان و جنت نعیم اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے تاثب میں ہردھرمی میں زد میں مفادات میں چودرہ اپنوں کی وجہ سے ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لئے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار تو برسولوں کا لے اللہ یکونا تاکہ نہ رہ جائے لننا سے لوگوں کے پاس لوگوں کے حق میں اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں حجت کوئی حجت کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہے بعد رسول رسولوں کے آنے کے بعد وَقَالُ اللَّهُ عَزِيُنْ حَكِيمَ اللہ عزیز ہے بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کرے اختیار اس کا مطلق ہے حکیم ہے اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخرمی کے لئے اب اس میں البطہ ایک بات اور وڈ کر دیجئے یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئیں اپنی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست کہ ایک بنیابی مقصد رسالت کا وہ تو یہ ہے اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر داکر کامش ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی کام شروع کیا یہی سے یا ایوہ نبی انہار صلی اللہ کا شاہدہ ومبشرہ ونظیرہ ودائین للہ بزنی وصراجہ منیرہ منیادی حصیت تو وہ آپ کی بھی وہی ہے لیکن اس کے اوپر تکمیلی حصیت کیا ہے یہ آپ کی امتیادشان ہے اللہ تعالی اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف وہ اس نازل کیا اپنے علم سے والملائکہ تو اور فرشتے اس پر گواہ ہیں یا شدون وکفا باللہ شہیدہ اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ ہونے کے اتبار سے کافی ہیں اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پھر جو لوگ کفر پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو وہ تو پھر بھٹ گئے ہیں بھٹک گئے ہیں ظلالاں بعیدہ اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بھٹکنے میں گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جو اڑ جائے ہیں کفر پر اور جو اس شرق پر ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے وَلَا لِيَا دِيَهُمْ طَرِيقَا اور نایت یہاں نے کسی راستے کی ہدایت دے اللہ طریقہ جہنمہ سوائے ایک راستے کے اور وہ جہنم کا راستہ ہے اب تو وہی کھلی ہوئی اشارہ اسی پر یہ بکٹر دورتے رہے ہیں خالدین افیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اَبَدَا ہمیشہ ہمیش وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٰهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ نصر ہے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا یقیناً اللہ سیڈسٹ نہیں ہے یقیناً اللہ کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس کا ایک عذابتہ ہے اس کا ایک قانون ہے اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے بہتا اس کے مطابق کو عمل تو کرے گا اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو اس لیے کہ بعض ملن قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ برارحیم ہے ہم کیا وہ اپنے اپنی مخلوق کو جھنم بھی جھوک دے گا یہ تو ایسے درعاوے کے لیے ذرا سیدھا کرنے کے لیے جیسے بچوں کو ڈانٹ لیتا ہے باپ ہو ماں ہو میں ترہا قیمہ کر دوں گی تو کوئی کیا قیمہ کر دے گی کوئی ماں اپنے بچے کا لیکن یہ تو اصل میں صرف درعاوہ ہے اور کچھ نہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کانہ ظالک عن اللہ یسیرہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے یا ایہ الناس اب جو سمجھئے کہ کنکلوڈن حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا یا ایہ الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرا لکھو اس عبارت میں جو زور ہے میں نے کوشش کی ہے تو میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں اے لوگو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا ہمیں پتہ نہیں تھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہم پر بات خوڑی نہیں ہوئی ہم پر بات ماضی نہیں ہوئی یہ بہانہ ختم ہو گیا اب محمد کے آنے کے بعد یا ایہ الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرا لکم ایمان لے آؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہے بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے وَإِن تَقْفِرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَاللَّهِ کفر پر آڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کہاں بگاہ لوگے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کہا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ علیم ہے حکیم ہے یا علی کتاب لا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ اے کتاب والوں اپنے دین میں غلو نہ کروں وَلَا تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ عِلَى الحق اور اللہ کی طرف کوئی شئے منصوب نہ کرو سواء اس کے جو درست ہو اور حق ہو جھوٹ بولنا ہے تو بازی بازی باریشِ بابا ہم بازی جھوٹ بولنا ہے خب بولنا ہے خدا پر جھوٹ جاننا اللہ نے یہ کہا یہ تو گویا کہ انہوں سمجھئے کہ بازی بازی باریشِ بابا ہم بازی والی بات ہو گئی لَا تَقُونِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحق اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَ مُنُ مَرْيَمًا رَسُولُ اللَّهِ دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے یہ حیثیت ان کی ہے علوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں رسول اللہ وَقَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمًا اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے ڈالا مریم پر یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا وہ اللہ کے کلمہ کن کے تفیل ہوا ایک جو فیزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تک پورا موجود ہیں حمل ہوا ہے نو مہینے آپ اپنے رحم میں رہیں حضرت مریم سلام علیہہ کے لیکن یہ کہ بات بارا حصہ نہیں ہے فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاصَ اور دیکھو تسلیس کا عقیدہ مت گھڑو یہ نہ کہو کہ تین ایک میں تین تین میں ایک تین میں تین اقنو میں انتہو خیرا لکم بازا جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے انم اللہ الہ واحد جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے تنہا ہے سبحانہ وَا يَكُولَ لَهُ وَلَد وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتُ وَمَا فِي الْرَد آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کی ملکیت ہے وَقَفَى بِاللَّهِ وَقِيلَ اور اللہ کافی ہے بطور کارساس لَنْ يَسْفَنْ كِفَى الْمَسِيحُ وَإِنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی جب ہم کہتے ہیں وَنَشْدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو یہ عبدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے نسالت سے بھی اپن پڑھ ہے یہ ایک علیہ رہ مسئلہ ہے پھر کبھی اس کو بیان کرو گا تو لَنْ يَسْتَنْكِفَى الْمَسِيحُ وَإِنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ یہ کوئی بات ان کے لیے کوئی آر کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں وَلَيْ مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے سب بندے ہیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفَى نِمَادَتْ كِهِ وَيَسْتَقْبِرُ اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استقبار کرے گا تکبر کرے گا فَسَيَحْشُرُهُمْ الْيَحِ جَمِعَاء تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا جمع کرے گا فَأَمَنْ لَزِينَ آمَنُوا مِنِ صَالِحَاتِ تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے فَيُوَفِيْهِمْ مُجُورَهُمْ تو انہیں ان کے پورے پورے عجر دے گا پورے پورے وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا وہ نصبی دے گا آپ کے آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسی نام دیتے ہیں اپنے فضل سے اور نوا دے گا وَأَمَّا لَزِينَ اسْتَنْقَفُوا وَاسْتَقْبَرُوا اور جنہوں نے عبدیت کی اندر کوئی آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا فَيُعَذِبُهُمْ عَذَابَ الْعَلِيمَةِ ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت درناک وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلِيَمْ مَلَا نَصِيرًا اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لئے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حبائتی نہ مددگار يَا أَيُّهُ النَّاسِ قَدْ جَاكُمْ بُرْحَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ اے لوگو دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے اب یہ قرآن مجید کے طرف اشارہ ہو رہا ہے اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعریف قرآن میں کتاب جمع رسول مل کر بینا حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ اور بینا کیا ہے رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَطْلِي صَحْفَاً مُطَحْرَةٌ فِيهَا قَتُبُ الْقَيِّمَةُ وَأَنجَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے یہاں کیونکہ لفظ دکھ کے ساتھ انزال آیا ہے اس سے مراد نازمت قرآن مدید ہے انزلنا إلَيْكُمْ نُورًا مُبِينا انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَسَمُوا بِهِمْ تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے یکسو ہو جائیں گے وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ سَرَاطَ مُسْتَقِيمًا اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا سراتِ مُسْتَقِيم پر جو اس تک لے آئے گی وہ سراتِ مُسْتَقِيم يَهْدِهِمْ إِلَيْهِ اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج نستہ رفتہ إلَيْهِ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی طرف غمت میں لے آئے گا سراتِ مُسْتَقِيمًا سیدھے راستے پر چلا کر اللہ 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 اللہ